مومنین تشریف فرما ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں اس لیے کہ آج تو اس ذاتِ باورکت کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر کے لیے کم از کم طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو جس کے ذکر کے لیے کم سے کم طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو آبِ کوسر سے دھلی ہوئی زبان ہو تائرِ فکر کوسر کے ساحل پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہو اور لسان اللہ کے دہن سے نکلتے ہوئے لواب کی پھواریں ہمارے کعبہ دل کی چھت پہ پڑھ رہی ہوں اور کم سے کم چودہ میں سے کسی ایک کا ہاتھ پشت پہ تائید کے لیے رکھا ہو تو ذکرِ علی کیا جائے آج اس ذاتِ بابرکت کا ذکر ہے بہرحال آپ نے آج یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے میں تو اس سے واقف نہیں ہوں لیکن ابھی چودہ رجب قریب ہے پہلے علی کی آمد کا دن ہے تو ایک کام ضرور کیجئے گا اور ہر شیعہ پر ہر مومن پر واجب ہے کہ یہ کام ضرور کیا کرے کہ اگر کسی علی کی آمد اس دنیا میں ہو تو کم سے کم دشمنانِ حیدرِ کرار کو علی کی یاد دلانے کے لیے ان سے مل کے انہیں علی کی مبارک بات ضرور دیا کریں بہت دیکھیں میں تھوڑی سی عجیب باتیں کرتا ہوں لگتا ہے لوگوں کو کہ بہت عجیب باتیں ہو رہی ہیں لیکن آزم صاحب بھی تشریف پرمائے ماشاءاللہ ایک وقت میں اچھے خطیب بھی ہیں اچھے نازم بھی ہیں اچھے مفقر بھی ہیں علماء کرام تشریف پرمائے یہ میں نے کیوں کہا تیرہ رجب آئے تو دیکھیں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ میں آپ کی فکر میں تعلیٰ ضرور مانتا ہوں لیکن کنجی یا علی کے نعرے سے ہی جب تعلیٰ کھلتا ہے آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے یہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ علی کی آمد پر دشمنان علی کو بھی مبارک بات دیجئے کہ جو کلمہ تو پڑ چکے ہیں لیکن آج بھی علی کی ولایت کے منکر ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تیرہ رجب کو آپ ان سے مل کر علی کی مبارک بات ان سے گلے مل کر لے دیں گے اور یہ جملہ کہیں گے کہ ہمارا علی آج کعبے میں آیا ہے تو ان پر واجب ہو جائے گا کہ اپنے مدرسے میں جا کر اپنے علاقے میں جا کر اپنے محلوں میں جا کر اپنے مفتی صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے ان کا پہلا تو کعبے میں آیا ہمارے تین کہاں آئے آہا 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 دیکھیں جملہ میں نے آپ کیا آہا 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 آہ یہ کام ضرور کیجئے گا غمِ حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے غمِ حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے ایک شیئر پہنچا دوں شاعر آپ کے حوالے کہ غمِ حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے نجف مظفر نگری صاحب کے مثلے پڑھنا ہوں غمِ حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے وگر نہ ایک خموشی سی رہتی دوزخ میں ہزاروں بچے علی کی جلنگ میں پیدا وگر نہ ایک خموشی سی رہتی جیو سلامت روح یا علی یا علی یا علی یا علی وگر نہ ایک وگر نہ ایک خموشی سی رہتی دوزخ میں ہزاروں بچے علی کی جلنگ میں پیدا ہوئے اور یہ دیکھ لیجئے کہ مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اب مجھے یقین کامل ہے کہ یہ بالکل چہردہ معصومین کے ماننے والے ہیں شیعہ اسنا عشری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں سلام کیا کیجئے جب مجلس کے ممبر پہ یا محفل کے ممبر پہ آیا کیجئے اور اس بزم میں بیٹھا کیجئے تو ایک ذات کو ضرور سلام کیا کیجئے کہ جسے ملکہ غیرت کہتے ہیں شریکت الحسین ملکہ غیرت ملکہ حیاء میں نام لے لوں گا تو صلوات واجب نہیں ہو جب ہو جائے گی میں بات کر رہا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اللہ علیہا کی اس ذات مبارک کو سلام ضرور کیا کیجئے اس لیے کہ میں نے کہا یہ مسئلہ کے اہل سنت میں تھے لیکن یہاں جب انہوں نے کلام پڑا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں اور اسنا عشری ہیں چہردہ معصومین کے بھی ماننے والے ہیں کیوں یقین ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گوھری خالصہ میں اللہ جانے کہیں ٹیسٹنگ لیب ہے یا نہیں یا میں نہیں جانتا لیکن ممبر مجلس کا ہو یا محفل کا لیکن ذکر اگر حق ہو تو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے اس کی دلیل میں آپ کو دے دوں کہ مجلس اور محفل میں صرف دینی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ لوگ ڈاکٹر بھی بنایا جاتے ہیں اور کیسے بنایا جاتے ہیں وہ ایسے بنایا جاتے ہیں کہ جب فرج بچ جاتا ہے تو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے مولا کے صاحبی جناب محترم عاظم سلطان پوری صاحب بیٹھے ہیں کسی اور کی مثال میں نہیں دے دیں والا جناب محترم عاظم صاحب کی مثال دے دوں اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تلخ ہوتی ہیں لیکن بات میں نتیجہ ہوتا ہے اگر مجھے ان کا خون ٹیسٹ کرنا ہو کہ صحیح ہے یعنی خراب ہے یا اچھا ہے اے پوزیٹیو ہے بی ہے سی ہے جو پوزیٹیو دیکھنا ہو تو میں کیسے چیک کروں گا سب سے پہلے ڈاکٹر اس سے ایک قطرہ نکالے گا ٹیسٹنگ لیپ میں لے جائے گا ٹیسٹر میں چیک کرے گا اس میں ریزلٹ آئے گا کہ صحیح خون ہے یا خراب خون ہے وہیں ریزلٹ ملتا ہے اور ڈاکٹر کیسے بنائے جاتے ہیں مجلس اور محفل میں لوگ وہ بھی آپ سن لیجئے میں نے کئی کوششیں کی ممبئی میں نے ٹیسٹنگ لیپ میں بھیجا پتہ چلا وہاں کے ٹیسٹر خراب ہے پھر میں نے کالکتہ بھیجا پتہ چلا وہاں کبھی ٹیسٹر خراب ہے پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی کے خون کی تاثیر پتہ لگانے کے لیے مجھے ایک سال لگ گئے پتہ نہیں چلا خون اچھا ہے یا خراب ہے لاکھوں سلام کیجئے ممبر رسول ایسے ٹیسٹر کو یہاں سے آکے کوئی بھی خلاف علی بولتا ہے بیٹھا ہوا بچہ کہتا ہے اسے گھر لے جاؤ خون خراب ہے نارِ حیدری مولا سلامت رکھے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے آئیے حضرات میں پروفیسر عین الحسن صاحب کا ایک شیر پڑھ دوں اور جنابِ مہدی جان جلال پوری صاحب کو آپ کے حوالے کر دوں اس لیے کہ اس محفل میں ایک مصرہ دیا گیا ہے خدا کا دین ہو یا نبی کا دین دین ہی ہے چاہے خدا کا ہو یا نبی کا ایک ہی دین ہے اور مصرہ یہی ہے کہ نقی سے دینِ نبی میں بہار باقی ہے یا دینِ خدا میں نقی سے دینِ خدا میں نبی سے بہار باقی ہے بہرحال قافیہ یہی ہے کہ بہار باقی ہے میں نے کوئی تبازمائی اس لیے نہیں کی کیونکہ آزاد پرندہ تھا اور میں آپ کے سامنے بالکل آزاد ہوں پروفیسر عین الحسن کا میں مصرہ پڑھ دیتا ہوں شیر سن لیجئے اور مہدی صاحب کا استقبال کر لیجئے غنیرِ خم کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سوالاک خاجیوں کا مجمع اور ولایت کا سورج نکلا ہوا اور ممبر کے اوپر دو سورج بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلانِ ولایت ہونا ہے پروفیسر عین الحسن کہتے ہیں کہ ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں گوری خالصہ ہے مصرہ رائے گا نہ جائے ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں آئیے حضرات حضب وعدہ میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم مہدی جلال پوری صاحب سے جلال پور سے تشریف لائیں آپ حضرات جتنی دور سے یہ تشریف لائیں ہیں کم از کم اس سے کم دوری تک جا کے ہی سلوات پڑھ دیجئے اتنی طاقت لگ جائے فرٹا لے گا مطع ادھر آنا یہ ازادار بو ترابی ہے خاط سرگے ہزی کرتا ہوں فرٹا لے گا مطع ادھر آنا یہ آزادار بوترابی ہے اور جو یہ کہتے ہیں مت کرو ماتم جو یہ کہتے ہیں مت کرو ماتم حرما کے کردار میں خرابی ہے جو اپنے خیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول چلتے ہیں یہاں سے راضی کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول چلتے ہیں کرو یہ سوچ کے حملے حسین والوں پر خواستہ ہو سیادی کرتا ہوں کرو یہ سوچ کے حملے حسین والوں پر یہ ماں کی گود نہیں مقتلوں میں پلتے ہیں یہ ماں کی گود نہیں مقتلوں میں پلتے ہیں تمہیں بتا اگر ہم پڑھیں تو بدعت ہے تمہیں بتا اگر ہم پڑھیں تو بدعت ہے رسول ناد علی پڑھ کے خود سبھرتے ہیں خود سبھرتے ہیں رسول ناد علی پڑھ کے خود سبھرتے ہیں رسول ناد علی پڑھ کے خود سبھرتے ہیں یہ شہر تو ارے خاص حدی کرتا ہوں رسول ناد علی پڑھ کے خود سبھرتے ہیں کبھی نہ آنا تم ان مفتیوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا تم ان مفتیوں کی باتوں میں یہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح ہی لے کے چلتے ہیں سبھرتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح ہی لے کے چلتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح ہی لے کے چلتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح ہی لے کے چلتے ہیں وہاں پہ دیتی ہیں تھنڈک ہمیں علم کی ہوا وہاں پہ دیتی ہیں تھنڈک ہمیں علم کی ہوا کی سورجوں کے بدن بھی جہاں بگھلتے ہیں ہی لے کے چلتے ہیں ہی لے کے چلتے ہیں کی سورجوں کے بدن بھی جہاں پہ دیتی ہیں کی سورجوں کے بدن بھی جہاں پہ دیتی ہیں علی کے بغض میں بکھرے ہیں جو مسلوں پر یہ ایسے سجدے ہیں جو خدا کو کھلتے ہیں یہ ایسے سجدے ہیں جو خدا کو کھلتے ہیں ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے ممکتر حضرات جنب سجدہ کی بارگاہ ایک متہ دکی شرحانی ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے ممکتر محمد والے ممکتر خاتونی جنہ تیری ہاتھ تو سجدے کرتا ہوں خاتونی جنہ تیری ہر درجہ فضیلت ہے خاتونی جنہ تیری خاتونی جنہ تیری ہر درجہ فضیلت ہے فرمایا محمد نے یہ ذکر عبادت ہے فرمایا محمد نے یہ سنچ کے میں فلمیں آنا بھی عبادت ہے یہ سنچ کے میں فلمیں آنا بھی عبادت ہے ارے بیٹھے ہیں یہاں جب تک شکوان اور شکایت ہے بیٹھے ہیں یہاں جب تک بیٹھے ہیں یہاں جب تک بیٹھے ہیں یہاں جب تک ماتے پہ تیرے اے ہر شبب بھائی خمال بھائی ماتھے پہ تیرے اے حر شبیر نے جو بادھا ماتھے پہ تیرے اے حر ہم لوگ نمازوں میں ہم لوگ نمازوں میں تسبیح جو پڑھتے ہیں ہم لوگ نمازوں میں تسبیح جو پڑھتے ہیں اور تسبیح کے دانوں میں زہرا کی فضیلت ہے تسبیح کے دانوں میں جو دشمن ہے در ہے جائے گے جہنم میں جو دشمن ہے در ہے جائیں گے جہنم میں یہ قول پیمبر ہے قانون شریعت ہے یہ قول پیمبر ہے یہ قول پیمبر ہے آپ کے مزاج کا پڑھوں جس کے گھر مہرم میں تازیہ نہیں ہوتا جس کے گھر مہرم میں جس کے گھر مہرم میں ارے تازیہ نہیں ہوتا ارے تازیہ نہیں ہوتا ارے اہلِ بیت سے اس کا ارے رابطہ نہیں ہوتا اہلِ بیت سے اس کا ارے اہلِ بیت سے اس کا خانہِ حرم میں یہ موجزہ نہیں ہوتا خانہِ حرم میں یہ موجزہ نہیں ہوتا ارے موجزہ نہیں ہوتا موجزہ نہیں آتے ارے درنایا نہیں ہوتا موجزہ نہیں ہوتا ارے درنایا نہیں ہوتا باہل سالوات محمد وقت سلمیت نیت صرف کے ایک الیک سالوات پجنا زیارہ ایک الگ سالوات نقی کے دم سے ہی دیکا بقار باقی ہے نقی کے دم سے ہی دیکا بقار باقی ہے علی کے گھر کا یہ ایک ذمہ دار باقی ہے علی کے گھر کا یہ ایک ذمہ دار باقی ہے شیر حاضر کرتا ہوں یہ جا کے کہہ دے کوئی وقت کے یزیدوں سے یہ جا کے کہہ دے کوئی وقت کے یزیدوں سے علی کے ہاتھ میں ایک ذمہ دار باقی ہے علی کے ہاتھ میں ایک ذمہ دار باقی ہے شیر حاضر کرتا ہوں علی کے ہاتھ میں ایک ذمہ دار باقی ہے کہاں یہ جائیں گے بچ کر یہ غاصبان فدک کہاں یہ جائیں گے بچ کر یہ غاصبان فدک انہی پہ تیغ علی کا ادھار باقی ہے انہی پہ تیغ علی کا ادھار باقی ہے یہ شیر میں تورے خاص آجیں کرتا ہوں نقاب غیب اٹھا کر اسے بھی آنے دو نقاب غیب اٹھا کر اسے بھی آنے دو نقاب غیب اٹھا کر اسے بھی آنے دو جو ہو گی جنگ ابھی آرپ آر باقی ہے جو ہو گی جنگ ابھی آرپ آر باقی ہے تضمین کا شیر حاضر کرتا ہوں بتا رہی ہے یہ دینِ خدا کی شادہ بھی بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے یہ دینِ خدا کی شادہ بھی ہر نقیس غلشنِ حق کی بہار باقی ہے نقیس غلشنِ حق کی بہار باقی ہے موسیقا